نون لیگی رہنماؤں کے پھر جی آئی ٹی پر حملے کہتے ہیں لگتا ہے جی آئی ٹی شریف خاندان پر پیچڈی کر رہی ہے جی آئی ٹی نے بلانا ہے تو شہباز شریف کو بلائے رانہ سناؤلہ کا تحقیقاتی کمیٹی کو چیلنج کہتے ہیں کہیں جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے گلے ہی نہ پڑ جائے تلال چودری بولے جی آئی ٹی کی اپنی ساتھ ٹیمپرڈ ہو گئی پی ٹی آئی رہنماؤں فواد چودری کہتے ہیں وزیر آزم کے ہوتے ہوئے تحقیقات آسان نہیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ریکارڈ ٹیمپر کیا جائے گا ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے وزیر آزم نباز شریف پندرہ جون کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے سیکیورٹی اداروں نے کارکنوں کی آمد کو سیکیورٹی رسق قرار دے دیا نباز شریف کی حمایت میں اسلام آباد کی سڑکوں اور جیوڈیشن اکیڈمی کے باہر بینرزا بیزا سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ کیس کی سمات جان بوجھ کر بیرونی فنڈنگ چھپائی گئی الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل آپ کو فنڈنگ کے ذرائع مانگنا چاہیے تھے جسٹس فیصل عرب کا استفساد سعودی عرب کا قطر کے معاملے پر لچک دکھانے سے انکار پاکستان کی کشیدگی کے خاتمے کی پیش کش پر سعودی فرما روا خاموش پاکستان کا موقف پوچھ لیا ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی خرشید شاہ کی زیر صدارت آپوزشن جماعتوں کا اجلاس شروع خلیجی ملکوں کے تنازع اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پر تبادلے خیال گجرات میں چور ایٹی ایم مشین سے ستائیس لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج ٹوئنٹی فور نیوز نے حاصل کر لی بینک کا آپریشن مینجر اور کیشئر گرفتار اور جرمنی کے شہر میونکھ میں سبوے سٹیشن پر فارنگ متعدد افراد زخمی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا